شویر یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جی شویر بھئی آج کا کام کیسا جا رہا ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج آپ نے اپنے سے ویڈیو میں تونا ہوگا کہ کوہستان جو سلمان کا پہاڑ ہے پہاڑی فلسلا وہ میرے بالکل اس طرح ہے اور جیدہ دور ہے کیونکہ یہاں پر جو کوہستان سلمان کا جو پانی یہاں پر ہے تو اس علاقے کو کافی متاثر کیا آج راجنپور کے رستے سے اس علاقوں میں آئے ہیں ایسے علاقے جو زیادہ پانی تھا تو یہاں پر یہ بسٹیاں نظر نہیں آرہی تھی تو پانی یہاں پر کافی کام ہو گیا ہے تاثرین یہاں پر لوگ زیادہ تھے بہت سے لوگ کہ یہ کہنا ہے کہ اگر پانی کام ہو گیا تو اگر سچ بات یہ بتا ہوں تو یہ پہلے بھی ایسے تھے اور آج بھی ایسے ہیں اسواندہ علاقے ہیں یہاں پر ان کا اپنا روحکار پکویاں چڑھاتے ہیں جو بھینسے چڑھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گزر سے روحکار سے اپنے گزر سے کبھا کے مناسے کماتے ہیں تو یہی ایک جنسہ میرے پیچھے آپ کے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر راشن کی تقریب ہی ہے سلام علاقے کی تھی یہ گھر سارے ٹوٹ گئے تھے اب کچھ بارہ روپیر کر لی ہیں اور اللہ اللہ جو ہمارے پاس لوگ کے مانتے تھے وہ تک پنچا دی ہیں تو اللہ آپ کو بھی تقریب دے اور ہمیں بھی تقریب دے کہ اگر سچ بات چڑھاتے ہیں وہ ابھی لوگر تک پنچا دی ہیں تو یہ ایک بہت ذمہ درگلا کام ہے جس کو کہ شوئے بھائی خود ہی یہاں پر موجود آ کر اس کو نبا رہے ہیں اور یہاں کے علاقے مکین انہوں نے بہت حل کی ہے اور ہمارے تعلقات جو یہاں پر مطلب تھے جس کے اندر شبان بھائی اور انہوں نے بھی کوئی شکریہ دا کرتا کہ شبان بھائی کے ریفرنس سے ہم یہاں پر آج موجود ہیں اور یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت زیادہ احتمام کیا تو یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا برحال لوگ بہت مہمانواز ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملقات کرتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تتہ کے لیے اللہ حافظ اور یہ بھی ورز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں بجلی کی تار ہیں اور اس کے نیچے انہوں نے اپنے بسیرے یہاں پر جمعہ ہوئے ہیں تو اب ہم دوبارہ اپنی گھڑی کی طرف جا رہے ہیں لیکن راستے میں پھر کوئی نہ بھی ٹوٹی پوٹی جھوم پڑی آ جاتی ہے جو کہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنا گزارہ کرتے ہیں تو پلیز کھانا زیادہ مت کیجئے چیزوں کو زیادہ مت کیجئے ریسائکلنگ کیجئے ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتا ہوں ریسائکلنگ کیجئے اور ڈونیشن کیجئے یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم کر لیں تو وہ کافی ساری سانی پیدا ہو سکتی ہے تو پس میں جب راستہ ڈونڈنا جانے کے لیے تو انشاءاللہ پھر اگلی بستی کی طرف جلتے ہیں پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا نظار ہیں